پانچ فروری کو مقبوضہ کشمیر کے عوام جو کہ اس وقت بھارت کی نو لاکھ فوج سے برسر پیکار ہیں ان کے ساتھ ہم یکجیتی منانے جا رہے ہیں اور یہ پانچ فروری ایک طویل عرصہ سے یکجیتی کا دن ہے اور پورے پاکستان بیرون ملک ازاد کشمیر جہاں جہاں بھی پاکستانی اور کشمیری ہیں ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجیتی کا اظہار کرتے ہیں اس پانچ فروری کو اس کی زیادہ ضرورت ہے وہ اس لیے کہ پانچ اگست دو آزار انیس کو جب آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائیو ایک کو ایبروگیٹ کیا گیا اس کے بعد بھارت مقبوضہ کشمیر کا جو ایک خصوصی حیثیت ہے اسے مکمل طور پر اس کے خاتمے کے لیے وہ تولا ہوا ہے ایک طرف ڈیموگرافی کے ذریعے وہاں پر صورتحال کو چینج کیا جا رہا ہے عبادی کے تناسب کو تبدیل کیا جا رہا ہے دوسری طرف ڈیل لیمیٹیشنز کے ذریعے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر پہلے بھی کٹ پتلی حکومتیں ہوتی رہی ہیں لیکن اب ان کی کوشش ہے کہ وہاں پر کوئی ہندو وزیرعالہ لاکر سارے ہی سسٹم کو سارے انفرسٹرکچر کو تبدیل کر دیا جائے اس کے علاوہ چار آزار بارتیوں یہ ہندووں نے وہاں پر انویسٹمنٹ کے لیے اور یو اے ای اور دیگر ملکوں سے انویسٹرز لاکر وہاں کی وہ زمینے بھی لینا چاہتے ہیں اور وہاں کے سارے فینانس پر بھی وہ قابو ہونا چاہتے ہیں آئے روز وہاں پر نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اس تنہار روز ایک نوجوان وہاں پر شہید ہو رہا ہے اس لیے ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے اور میں پاکستان آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ بالخصوص بیرون ملک کچھ دوستوں سے میں رابطے میں بھی ہوں اور میں ان سے کہوں گا کہ اس دفعہ تمام جتنے پاکستانی اور کشمیری بیرون ملک امریکہ کینیڈا برطانیہ یورپ فارس جہاں جہاں بھی ہیں وہ پانچ فروری کو سب لوگ ان مظاہروں میں شریکوں کے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجیتی کا اظہار کریں اور دوسرا یہ دنیا کو بتا دیں کہ جو بھارت وہاں پہ ظلم اور بربریت کا رہا ہے اب وہ زیادہ دیر نہیں چلے گی موسیقی